اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جب آج کا لیکچر ہے وہ ہیپر سنسٹیوٹی کے بارے میں ٹھیک ہے یہ آپ نے سنا ہوا گا ہیپر سنسٹیوٹی ٹائپ ون ٹائپ ٹو ٹائپ ٹری ٹائپ ٹائپ فور تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہیپر سنسٹیوٹی کیا ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم اس کی ٹائپ دیکھیں گے دیکھیں ہمارے ایمیون سسٹم کا کام کیا ہوتا ہے ہمارے ایمیون سسٹم کا کام ہوتا ہے کہ بہر سے بہر سے کوئی انٹیجن آئی ہے ٹھیک ہے بہر سے کوئی انٹیجن ہماری باڈی میں داخل ہوئی ہے تو ہماری باڈی نے کیا کرنا اس کے خلاف ایمیون ریسپونس شو کرنا انٹی بارٹیز پروڈکشن کرنی ہے اور انٹی بارٹیز نے جا کے اس کی کیا کرنی ہے اس کی کیلنگ کرنی ہے لیکن واضح کیا ہوتا ہے کہ بہر سے کوئی ایسی انٹیجن انٹر ہو جاتی ہے جو کہ بینائن انٹیجن کیا ہے بینائن یعنی ہے تو آؤٹسائیڈ سے انٹیجن آئی ہے لیکن بینائن ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی یہ ہامفل نہیں ہے ہماری بارڈی کے لیے لیکن جیسے ہی ہماری بارڈی میں داخل ہوتی ہے تو ہماری بارڈی جو ہے نا ان اپروپریٹ جو ہے نا وہ ایمیون رسپونس دیتی ہے ان اپروپریٹ کیا دیتی یمیون رسپونس دیتی ہے اب مطلب کہ یہ یا میون رسپونس دے گی لیکن پروپریٹیum ناہم نے دے گی امپروپریٹ ہے اپرم نے اپروپریٹ ایڈی نہیں رسپونس ہوگا بی друга کوئی انٹیجن آتی ہے اگر وہ ہامفل ہے تو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ہماری بارڈی اس کے خلاف کیا کریں آپ کیا انٹیجن کیوں نے کر دیں گے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بہر سے کوئی انٹیجن دوسرا یہ ہماری اپنی انٹیجن ہوتی ہے اس کا خلاف ہماری بارڈی کوئی ریسپونس جو نہیں کرتی تیسرا جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہر سے کوئی انٹیجن آئی ہے وہ ہے بھی بینائن وہ ہمارے لیے ڈینجریس نہیں ہے ہامفل نہیں ہے اس نے جیسے ہماری بارڈی میں انٹری کی تو ہمارا جو ایمیون سسٹم وہ ایکٹیو ہو گیا ہے آلکہ اس کو ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ایکٹیو ہوتا اگر وہ ہامفل ہوتی یہ تو ہامفل نہیں ہے کہ تو بینائن ہے آمفل ہوتی تب وہ ایکٹیو ہوتا ہے لیکن وہ بینائن کے اوپر بھی کیا ہو جاتا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے جب یہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اسے ہم کیا بولتے ہیں تو پھر یہ این اپروپریٹ ایمیون ریسپونس ایمیون ریسپونس کا پراپر نہیں ہوتا ایم اپروپریٹ ایمیون ریسپونس ہوتا ہے that is called our hapersensitivity اسے کیا بولتے ہیں اب آپ لوگ کہیں گے کہ ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے وہ پراپر ریسپونس نہیں کر رہا اپروپریٹ ایمیون ریسپونس ہو رہا ہے تو آپ لوگ کہیں گے کہ جو ہماری self-tolerance ہوتی ہے جو آٹو ایمیون ریسپونس ہوتی ہے آٹو ایمیون جو ہوتا ہے اس میں بھی تو یہی چیز ہوتی ہے اس میں بھی تو ایمیون سسٹم ہمارا پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا انٹیجن کے خلاف کام کر رہا ہوتا تو اس میں ڈیفرنس کیا ہے تو اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں جو ہے جو لهپرسنٰیٹی میں ہے وہ جو antigen ہے وہ بہر سے external antigen ہے لیکن ہے ح ضرورت ہے لیکن یہ ہے لیکن ہی ایمیون ہوتی ہے اس میں ہماری زیفیر اینٹیجن ہوتی ہے نہیں سمجھانی چیز کے آٹو ایمیون مين میں جو ہمارا ایمیون system ریسپونس ہو کرتا ہے وہ اپنی سیلف انٹیجن کا خلاف الاپنی सیلPE انٹیجن ہوتی ہے ان کے خلاف être ایمیون ریسپونس ہوتا ہے اور وہ اس کے خلاف ایکشن لیتا ہے لیکن ہیپرسنسٹی کی شکل میں ہماری اپنی انٹیجن نہیں ہے ہے تو حامفل لقصان دے نہیں ہے لیکن کہاں سے ہے بہر سے ایکسٹرنل ہے وہ بہر سے آئے گی اور ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے اس کے اقلاب جانا انپروپیٹ ایمیون ریسپاؤنس ہوگا اور وہ ایمیون سسٹم اپنے ریسپاؤنس چھو کرے گا سمجھا گئے ڈیفرنس ایمیون آٹو ایمیون میں اور آپ کے دوسرے ہیپرسیسٹیویٹ میں میں ریپیٹ کروں اس کو اوٹری کیسے سمجھا گئے ڈاکٹر چویریہ سمجھا گئے ڈاکٹر مصطفہ سمجھا گئے یہ concept چلنے جی آگے بڑھتے ہیں اب یہ اس میں کیا ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کہ پہلی بار آپ کی انٹیجن نے انٹری لی اور یہ کیا ہو گیا آپ کا ایمیون سسٹم نے انپروپریٹ ایمیون ریسپاؤنس شو کر دیا ایسے نہیں ہوتا پہلے یہ آپ کا ایمیون سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے اس کی سنسیٹیزیشن ہوتی ہے کیا ہوتی ہے بس اتنا دیکھ لیں اتنا simpel سا بتا دوں بلکہ بتا ہی دیتا ہوں ٹیٹیل میں بتائی دیتا ہوں ٹیٹیل میں کہ پہلی بار انٹیجن داخل ہوئی ہے ٹھیک ہے پہلے میں سنسیٹیزیشن بتا دیتا ہوں کیا بتا دیتا ہوں سنسیٹیزیشن کہ ہماری بارڈی کیا ہوگی کیسے ایسے نہیں ہے کہ بہر سے کوئی حامفل بینائن انٹیجن داخل ہوئی ہے اور ہماری باڈی کیا اس کے خلاف ہو جائے ایکٹیو ہو جائے اور انپروپلیٹ ایمون رسپونس دے دے ایسے نہیں ہوتا پہلے دیکھیں یہ بہر سے کوئی انٹیجن تھی اس کو ہمارے میکروفیج نے کیا کیا انگلز کیا یاد رکھیں حامفل انٹیجن ہے بینائن ہے کوئی نقصان دے نہیں خطرناک نہیں ہے بلکہ حامفل نہیں ہے حاملس ہے میں صبح سے میکروفیج نے اس کو انگلز کیا کن کو شکر آئے گا ٹی سیلز کو ٹی سیلز بی سیلز کو بی سیلز پلازما سیلز کو اس سے کیا بن جائے گی آپ کی انٹی بارڈیز اب ایک بار انٹی بارڈیز بن گئی ہیں تو اس کی کیا بن جائے گی آپ میمبری بن جائے گی میمبری اب جبکہ اس نے پہلی بار انٹری لی تھی پہلی بار یہ پسٹ ہے اس کا کونٹیکٹ تھا ہماری امیون سسٹم کے ساتھ تو اس وقت آپ کو ہیپرسنسویٹی نہیں ہوگی اس وقت ہیپرسنسویٹی نہیں ہوگی لیکن دوسری بار اس نے کیا کیا ہے سیم انٹر ہو یہ دوسری بار جب دوسری بار انٹر ہوگی تو یہ سارا پروسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس کیا پڑے ہوئے ہیں میمبری ریسپونس پڑا ہوا ہے اب یہ نقصان دے تو نہیں ہے لیکن ہماری بارڈی اسے ایز ہامفل لے لیتی ہے کہ یہ نقصان دے اور اس کے خلاف کیا کرتی ہے ان اپروپریٹ ایمیون ریسپونس دکھاتی ہے اور اس سے کیا ہوتی ہے آپ کو ہیپرسنسویٹی ہو جائے مطلب آپ کا ہیپرسنسویٹی ہو جائے زیادہ سنسویٹی ہو جائے اب یہ جو پہلی بار یہ آپ کی آئی تھی اس نے سارا ایکسپریس کی انٹی بارڈیز بنی اسے بولتے ہیں اور دوبارہ جوwithائی ہے وہ پہلے سیسینسویٹی ہوگی پھر دوبارہ کیا ہوگی آپ کی ہیپرسنسویٹی ہو سمجھا رہی ہے یہ میری بات سمجھا رہی ہے کہ پہلی پار جب انٹیجن آئے گی تب آپ کا ہر پار سی بیٹی نہیں ہوگی پہلے سیسنسویٹی ہو گی سینسویٹیزن ہو دوسری باہر آئے گی پھر اب کیا ہو جائے گی ہیپرسنسویٹ ہوئی کہ ہم اس بار میں اسپلین کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی پہلے انٹیجن آئی ہے تو ہمارا ایمیون سسٹم ایک طرح سے ایکٹیو ہے اس نے میمری سلز بنائی تو ان کو ہم لے سکتے ہیں کہ اس طرح میں اس طرح ہوا ہے کہ پہلے ہمارا ایمیون سسٹم کیا ہوا ہے ایکٹیو ہے پھر اس نے کیا کیا اپنا ایکشن شو ہوتی ہے یعنی فرسٹ کونٹیکٹ جو ہوا ہے انٹیجن کا آپ کی مو سسٹم کے ساتھ اس میں سیلز بنائیشن ہوگی جو سیکنڈ کونٹیکٹ کونٹیکٹ ہوا اس میں کیا ہوگا آپ کا ہے پہ سنسٹی ریسپونس ہوگا جب اس میں آپ ایکٹیو ہے پہ سنسٹی کو دوسرا نام بھی بولتے ہوتے اب آپ کی اسی ہیپرسنسویٹی کی 4 ٹائپ ہوتی ہے کتنے ٹائپ ہوتی ہیں 4 ہپرسنسویٹ ٹائپ 1 ہپرسنسویٹ ٹائپ 2 ہپرسنسویٹ ٹائپ 3 اور 4 اب ان کے الگ الگ نام ہوتے ہیں جو ٹائپ 1 ہوتی ہے اس کو یہ دیکھیں این اینافیلیکٹک بھی بولتے ہوتے ہیں یا ایٹوپک بھی بولتے ہوتے ہیں اینافیلیکٹک ایٹوپک کیوں بولتے ہیں ابھی ہم پڑھیں گے اور جو دوسری ہوتی ہے اسے انٹی بارڈی میڈیٹر ٹائپ 2 یا پھر اسے سائیٹو ٹاکسک بھی بولتے ہوتے ہیں کیا سائیرو ٹاکسک بھی بولتے ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے اور جو 3 ہوتی ہے وہ Immune complex ہوتی ہے ٹائپ 3 کو دوسرا نام Immune complex اور ٹائپ 4 وہ کیا بولتے ہیں delayed response بولتے ہوتے ہیں یہ چار چیزیں یاد رکھیں کہ ٹائپ 1 کو دوسرا نام کیا ہوتا ہے اینافیلیکٹک یا پھر ایٹوپک ٹائپ 2 کا ہوتا ہے سرو ٹائپ 3 کا ہوتا ہے Immune complex ٹائپ 4 کا ہوتا ہے ڈیلیڈ یاد کرنے کا سیمکل سا فارمولا ہے ایسیڈ یاد کر لیں ٹھیک ہے اے سے ہو گیا اینافلیکٹک ایٹروپک ہو گیا سی سے ہو گیا آپ کا سرو ٹاکسک ہو گیا آئی سے ہو گیا ایمیون کمپلیکس اور ڈی سے آپ کا ہو گیا ڈیلیڈ ایمیون رسپونس ٹھیک ہے تو یہ آپ یاد رکھنے اس کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں اس کے لئے کیا کہتا ہے کہ اس کی کہتا ہے اس کی 4 ٹائپ 1 2 3 اور 4 ٹائپس کی ہوتی ہے ان کی کلاس تو نہیں ہے یہاں پر پتہ کریں بچیاں بار بار آ رہی ہیں شاید ان کی کلاس ہوتا ان کو بولیں کسی اور روم میں دیکھ کے بیٹھ جائے ہوتے تو اس کی 4 ٹائپس ہوتی ہے ٹائپ 1 ٹائپ 2 ٹائپ 3 ٹائپ 4 تو ہم کہتے ہیں جو پہلی تین ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ آپ کی انٹی بارڈی میڈیٹڈ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے انٹی بارڈی میڈیٹڈ کیوں کیوں کیونکہ اس میں آپ کی انٹی بارڈی کایاں ہوتی ہے Wellsого especially in Swedish involvedcho phi एھیک ہے اور آپ کی جو ٹائپ 4 ہے یہ سیولر میڈیٹڈ ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے سیولر سیولر کیا بولتے ہوتی ہے دوسری کونسی مریٹی ہوتی ہے سیولر سیل میڈیریڈ اResptiy loss یاد ہے جیسے ہوتی ہے اور انٹی بارڈی والی ہوتی ہے اسے کیا بولتے ہیں ہیمیڈیيرة ٹیمیڈٹی اس میں آپ کی انٹی بارڈی کی ملتے ہیں ہوگی اور وہ ہپرسنسیوٹی کرائیں گی اور اس میں آپ کا سیلولر ریسپونس آئے گا اور یہ بسیقلی انٹی بارڈی کا ریسپونس کیسے ہوتا ہے ابھی آپ کے مائنڈ میں کنفیوز ہو رہا ہوگا سمجھ صحیح درہ سے نہیں آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے نا الگ الگ کر کے ٹائپ 1 ٹائپ 2 ٹائپ 3 اور ٹائپ 4 تب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں یہاں پہ کیا کہنا جاتا تھا ٹھیک ہے ابھی صرف ڈیٹی ہوتی ہے آئی جی ای اور جو ٹو اور تھری ہیں اس میں آپ کی آئی جی جی انوال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بس آپ یہ ایمزی کیوز ہیں ٹھیک ہے ابھی ان کو دیکھ لیں صرف ایمزی کیوز بیسٹ پر صرف ایمزی کیوز بیسٹ پر ان کو یاد کر لیں کیسے بھلا کہ ٹائپ 1 کو کیا بولتے ہوتے ہیں انہا فیلیکٹک ایٹوپی ٹائپ 2 کو بولتے ہیں سرو ٹائپ 3 کو ایمیون کپلیکس ٹائپ 4 کو وہ delayed اور جو پہلی تین ہوتی ہے یہ انٹی بارڈی میڈیٹڈ ہوتی ہے جو چوتھی ہوتی ہے وہ سیلولر میڈیٹڈ ہوتی ہے اور یہ جو پہلی ہوتی ہے وہ انٹی بارڈی کی مقصود قسم آئی جی ای میڈیٹڈ ہوتی ہے جو ٹو ڈ تھری ہوتی ہے وہ آئی جی میڈیٹڈ ہوتی ہے پھر ہم ان کو ڈیٹیل میں آگے جا کے پڑھیں گے یہ بس ایک موٹی موٹی ایمزی کیوز ہے ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ڈیٹیل ہم لوگ ابھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آگے پڑھیں اب ٹائپ ون ہیپرسنسٹیوٹی کہ ٹائپ ون ہیپرسنسٹیوٹی کیا ہوتی ہے وہاں پہ کوئی انٹی بارڈی نہیں ہوگی وہ سیلولر ریسپونس ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیلولر ریسپونس کیسے ہوتا جب ہم ٹائپ 4 پڑھیں گے وہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا سیل ہوتا ہے ٹائپ 4 یا وہ کس طرح سے ہم در عشان شو کرتی ہے ٹائپ ون ہیپرسنسٹیوٹی ہوتی ہے ہمیڈیٹ اس کو دوسرا بولتے ہوتی ہیں کہ ٹائپ ون جو ہوتی ہے یہ ہمیڈیٹ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں امیڈیٹ ویڈانہ منٹس یہ منٹس کی اندر اندر اپنا رسپونس شو کرتی ہے منٹس کے اندر اندر اگر آپ کو ہیپرسنسٹیوٹی ہو گئی تو within the minutes کیا کرے گی response شو کرے گی اور یہ anaphylactic ہوتی ہے anaphylactic کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم پڑھتے ہیں یہ itopic ہوتی ہے itopic کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم پڑھتے ہیں یہ igη mediated ہوتی ہے یہ بھی ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ پہلے چیز بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں allergens ہوتے ہیں benign allergens اور وہ benign allergens کے اگزمپل کون کون سی ہے جی آپ دیکھ لیں وہ پولنڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے ایئر بور آپ کے بہت ایئر بور آپ کے لرجن ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کے فوڈ جیسے پینٹ وغیرہ ہو گیا فوڈ ہو سکتی ہے پینٹ جیسے ہو گیا ٹھیک ہے یا پھر آپ کی ڈرگز جیسے پینسلین ہو گئی یہ ہو سکتی ہیں یعنی اگر یہ والے آپ کے جیسے بہت میں طرح سے نہیں keep ہے آپ کے Confessor眠 یہ ہو سکتی ہے تو yr vah فوڈ ہو سکتی ہے ۔ لیکن سب کو نہیں ہوگی سب کو نہیں ہوگی جو بندہ آپ مצ impactful ہوجately جو بندہ کیا ہے جیسے ہ rapper و دنہوں جو بندہ ہوگا ہے جیسے اس تمہا ہوتا ہے جو مل ittیسے پہلوم ہوگا ہے اسکhon میں طرف سے ہیں فوجaining ki سانس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو سرکیوں میں سانس کا مسئلہ ہوتا ہے جس کو اس کمہ نہیں ہوتا اس کو مسئلہ نہیں ہوتا میرے خیال میں صحیح طرح سے نہیں سمجھا پا رہا ہے نا ہے نا تھوڑا تھوڑا مزا نہیں آ رہا چلیں مزا کرتے ہیں پریشان نہ ہو ایم بیٹر ایم بیٹر چلیں اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ بسیکلی ٹائپ ون ہیپر سینسیوٹی میں کیا ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی ہوتی ہے سینسیٹائیزیشن کیا ہوتی ہے سینسیٹائیزیشن سینسیٹائیزیشن کیسے ہوگی کہ بہر سے کوئی آپ کی انٹیجن آئی ہے کس کے پاس میکروفیٹ کی پاس میکروفیٹ کیس کو شو کرے گا ایمہ سی کلاس ٹو کے ذریعے کیس کے ذریعے سیڈی فور کو شو کرتا تھا نا ٹھیک ہے یاد ہے اب سیڈی فور بان جاتا تھا ٹی ہلپر سیل ٹو ٹی ہلپر سیل ٹو سکریٹ کرتا تھا انٹرلوکن فور یا پھر فائیب لیکن یہاں پر انٹرلوکن فور یہ بی سیل سے ریلیز کرایا گا انٹرلوکن فور کیا ریلیز کرا تھا ہوتا ہے آئی جی جی اور آئی جی ای تو یہ ریلیز کرائے گا آئی جی ای اب آپ کی کیا بن جکی ہے آئی جی ای اب آپ کی آئی جی ای کیا کرتی ہے یاد کریں ذرا میں نے بتایا تھا پیچھے ہم نے پڑھا تھا آئی جی ای جب ہم انٹی باڈیز امنو گلوبلنز پڑھ رہے تھے تو ہم کہتے تھے کہ آپ کی آئی جی ای جاتی ہے ماسٹ سیلز کے اوپر بیٹھ جاتی ہے یاد ہے یہ ماسٹ سیلز کے سرفس کے اوپر اس طرح جا کے بیٹھ جاتی ہے اب یہ آپ کی کیا ہے آئی جی ای ہے یہ اس کی ہوگئی سینسٹیزیشن کیا ہوگئی سینسٹیزیشن ہوگی اس کی یہ پہلی چیز ہوگی کہ کیا ہوا آپ کا یہ انٹیجن آئی جو کہ ہارم لیس تھی آئی جی ای جا کے آپ کے ماسٹ سیلز کی سرفس کے اوپر بائنڈ ہوگئی اب یہ اس کے پر بائنڈ ہو چکی ہے اب جب سیم انٹیجن کا ری ایکس پویر ہوگا کیا ہوگا اسی کا ری ایکس پویر سیکنڈ کونٹیکٹ ہوگا دوسری بار یہ آپ کی آئی ہے ابھی ہم ایکزمپلز پڑھ رہے تھے پولنز پڑھ رہے تھے ائر بورن پڑھ رہے تھے ان میں سے کوئی بھی یا پینسلین ہم نے اس کو دیا اس کو اللرجی ہوتی ہے اس پیشن کو تو ہم نے اس کو یہ چیز دی تو جیسے ہی اس کو سیکنڈ کونٹیکٹ پہلا نہیں پہلا تو ہو گیا پہلے میں اس کی سینسٹیزیشن ہو گئی جب سیکنڈ کونٹیکٹ دیں گے تو اس کے پاس آئی جی ای بنی ہوئی ہے اب وہی اللرجن وہی اللرجن جس دوسری بار آیا ہے یہ یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے اب جب ہم اس کو ریاکسپوئر کریں گے نا بسکلی ریاکسپوئر تو وہ دو طرح کے ریاکشن شو کرے گا کس طرح کے دو طرح کے ایک ریاکشن شو کرے گا آپ کا امیڈیٹ یہ کیا ہوگا امیڈیٹ ریاکشن مینٹس اور ایک آپ کا ہوگا لیٹ فیس ایک آپ کا ہوگا لیٹ فیس ٹھیک ہے دو دو کیا جب ریاکسپوئر ہوا سیکنڈ کونٹیکٹ ہوا تو جب وہ دوسری بار آیا تو دوسری بار آنے کے بعد پہلے سینسٹیزیشن ہو چکی js globus gی تھی تو 2 طرح کے rats ایک میڈیٹ دوسرا لیٹ Espenاечь ویڈیٹ میٹس ہوگا لیٹری سپونس سکس ٹو ایٹ آر کے اندر ہوگا اب کی یا ہوسے کچھ Knights , اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ganz oxygen آئے گا اس کوxt कار сторону کرے گا ادھر بھی جڑ جائے گا ادھر بھی جڑ جائے گا تو آپ کی جو bout 40 بارٹر Rand جیسے یہمنوں ہوگی تو اندر بھی کیا ہو جائے گی couldre رسلنگ ہوجائیں گے جیسے یہ رسلنگ ہوگی آپ کا موسیق Nil ہو جائے گا حق جب موسیقن اکٹیو ہوتا ہے تو موسیق کے اندر پڑے ہوتے ہیں میرے سپیٹ تیز تو نہیں ہے موسیقن کے اندر پڑے ہوتے ہیں گرنیوز کے پڑے ہوتے ہیں ان گرنیوز کے اندر ہوتے ہیں آپ کی ہسٹامین کیا ہوتی ہے ہسٹامین یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ہسٹامین ہوتی ہے جب موسیقن اکٹو ہوتے ہیں تو یہ یہاں سے رلیز ہو جاتے ہیں اور ان گرنیوز کے اندر کیا ہے ہسٹامین ہے ہسٹامین بھی بہرلیز ہوگی رپیٹ کروں نہیں کرو رپیٹ بس یہاں سے بتا جاتا ہوں کہ جب آپ کا الرجن آتا ہے ری اکس پویر پر وہ کراسلنگ کرتا ہے آپ کی آئی جی ای کو جو کہ ماسل کے سرفیس پر جڑ گئی ہے تو نیچے بھی یہ کیا ہو جاتی ہے کراسلنگ کراسلنگ ہونے کے بعد آپ کے ماسل کیا ہو جاتے ہیں ایکٹیو تو یہ گرنیوز رلیز کرتے ہیں اور گرنیوز کے اندر کیا تھی آپ کی ہسٹامین تھی کیا تھی آپ کی ہسٹامین اب مجھے کون بتائے گا ہسٹامین کا کام کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے چیز آپ کی ویزو ڈیلیشن ہوگی اس سے کیا ہوگا آپ کا بی پی ڈاؤن ہو جائے گا دوسرا کام بروکیو سپاسم کرا دے گی اس سے کیا ہوگا آپ کی شارٹنس اب بریت ہو جائے گی تیسرا کیا کرے گی آپ کی جی بیٹی کی مٹالٹی کو بڑھا دے گی اس سے آپ کیا ہو جائے گی ڈائریا اور ومیٹنگ یاد ہے نہ کچھ چیزیں پہلے سے یاد ہے نا چوتھا کام کیا کرا دے گی سکن ریشن کرا دے گی آپ کو سکن کے اوپر ریشن پڑ جائیں گے اور ایک پانچہ میں کرا دے گی رینایٹس کیا ہوتا ہے رینایٹس کیا ہوتا ہے رینایٹس ہوتا ہے کہ آپ کو رنیلوز ہوگا آپ کو ہیٹیور ہوگا کیا ہوگا آپ کو سنیزنگ ہوگی آپ کو آپ کو سنیزنگ ہوگی آپ کو رنی نوز ہوگا ٹھیک ہے آپ کو رنی نوز ہوگا اور آپ کو ہی فیور ہو جائے گا مطلب اسی کا دوسرا نام ہی 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 ہوتا ہے آپ کے نیٹس کا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ سیمٹم شو ہوں ریپیٹ کرتا ہوں میں اس کو سارے کو کیا ہوتا ہے ابھی ہم کونسا رسپونس پڑھ رہے ہیں اس کا امیڈیٹ رسپونس ویتن منٹس ویتن منٹس والا اس کا رسپونس پڑھ رہے ہیں لیٹ رسپونس نہیں پڑھ رہے ہیں ویتن منٹس والا کیا ہوا کہ پہلی بار جب اس کا آیا ایکسپوئر ہوا تو آپ کی آئی جی ای یہ سارے پروسس کے ذریعے بن گئی اور آئی جی ای جا کے آپ کے سرفس کے اوپر لگ گئی اس کے اوپر جا کے بیٹھ گئی ہے مارسلز کے اوپر جب ری ایکسپوئر ہوگا جب ری ایکسپوئر ہوگا تو وہ آ کے آئی جی ای کی کیا کراتے گی کراس لنکنگ جب یہ جب یہ کراس لنکنگ ہو جائے گی تو یہ آئی جی اندر سے بھی کیا ہو جائیں گی کراس لنک جب یہ اندر سے کراس لنک ہو جائے گی تو آپ کا ماس سیلز کیا ہو جائیں گے ایکٹیو اور یہ گرینیوز سیٹو پلاس میں پڑھے ہوئے گرینیوز ریلیز کریں گے ان گرینیوز میں کیا ہوتی ہے ہسٹامین پھر ہسٹامین کیا کرے گی ویزو دیلیشن بی پی ڈاؤن ہو جائے گا بروکیو سپاسم شارنیس اف بریت ہو جائے گی انکریز موٹیلیٹی آف دا جی آئی تی کازز ڈیری آئین ڈو میٹنگ اینڈ کازز سکین ریشز ریشز آفر رنائٹس کاز کرا دے گی جس میں آپ کو سنیزنگ رنی نوز یا پھر اس کا سیکنڈ نام کیا ہوتا ہے آپ کا ہی فیبر تو یہ آپ کو ہو جائے گا یہ آپ کو کونسا ریسپونس تھا ایمیجی ایڈ ریسپونس تھا ایمیجی ایڈ ریسپونس تھا quick response تھا within the minutes تھا مطلب کہ آپ نے اس کو پہلے پینسیلین دی پیشنٹ کو پیشنٹ اس کا ریسپونس تھا اس پیشنٹ کو کیا ہوتی ہے اس پیشنٹ کو کیا ہوتی ہے پینسیلین سے allergic reactions ہوتے ہیں ہیپرسیسٹری ٹائپ 1 ہوتی ہے اس کو تو آپ نے پہلی بار اس کو دی اس کا کیا بن گیا سینسردیشن ہوگی اب جب دوسری بار آپ اسی پیشنٹ کو کیا دیں گے پینسلین دیں گے جیسے ہی پینسلین دیں گے within the minutes within the minutes اس کو کیا ہو شو ہوگا ہیپر سنٹری ٹائپ ون شو ہوگی اور اس کو یہ سارے سیمٹمز شو ہونے لگے گے بی پی اس کا بالکل دون ہوتا جائے گا مومیٹنگ ڈیریاں والی کنڈیشن ہوتی جائے گی اس کو سکین کے اوپر ریشز بننے شروع ہو جائیں گے سنیزنگ وغیرہ شروع ہو جائے گی رنی نوز آئی آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی بروکو سپاند شاڑنے سب بریتھ ہوتی جائے گی تو یہ سیمٹمز اس کو فوراں شو ہوتا جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہیپر سنٹری ٹائپ ون ہوگی سمجھ آ گیا اس کا ایمیجیٹ ریسپونس ہیپر سنٹری ٹائپ ون کا ایمیجیٹ ریسپونس سمجھ آ گیا ہے یہاں پر تھوڑی سی میں فارماکالوجی اپلائی کروں ہم لیتے ہیں cannabis کیا لیتے ہیں فارماکالوجی اسٹیمین کا رول کیا ہوتا ہے Warner배 کیا ہوتا ہے ANTIHISTAMINE chúng کیا rotor کیا کراتے ہیں laser construction مطلب آپ کی exhaustion اس کو کم کریں گے لیکن کیسے کم کریں گے کیسے کم کریں گے آپ کی کیا بن رہتی histamine بن رہی تھی ہسٹامین جا کے آپ کے ان ویسلز کے اوپر ایکٹ کر رہی تھی اور کیا کراتی ویزو ڈیلیشن کرا رہی تھی لیکن یہ یہاں پہ آئے گی اور یہاں پر اب ویزو اب ہسٹامین ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ آکے ایکٹ کرنا شروع کر دے گی ہسٹامین کے ریسپٹرز ہوں گے نا وہاں پر جن کے اوپر بیٹھ کر وہ اپنا ایکشن شوک رہے گی یہ آپ کی انٹی ہسٹامین ان ریسپٹرز اپنا اپنا اپن llevری retrouver کو بلا کر دیتے ہیں یہاں پر بھی یہاں پر بھی یہاں پر بھی یہاں پر بھی جب ان کے ریسپٹرز بلا ہو جاتے ہیں تو کیا اب ہسٹامین کرے پاسکٹ کر پائے گی نئے جب ہسٹامین ایکٹ نئے نہیں کر پائے گی تو آپ کو یہ سیمٹمز ٹھیک نہیں ہو جائیں گے تو یہ سیمٹم کیا ہیں ہونے لگتے ہیں ٹھیک ہونے لگتے ہیں جیسے य plutDEN ہو جائے آپ ایک میرے آپ پتہ چل گیا 필 guyspe free ہ파ٹسنسی ہو گئی ہے تو فورا windows کوailed hiper radiator ، اور اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو treatment دے سکتے ہیں لیکن مجھے بتائیں کیا اگر اُس patient کو استمہ ہے کیا ہے استمہencer تو کیا آپ اس کو اسنتس نہیں سکیر کر سکتے ہیں اس کو breathe ہوتی ہے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتäng سکتے کہ ہیں और اپلائی ایر کنٹیپ ڈاکٹر سبیر کر بھی سکتے ہیں لیکن ڈاٹ مچ ایفیکٹیو کیوں کیوں کیونکہ ابھی آگے 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 جا کے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی آپ کے لیٹ ریسپونس میں آپ کا پھر استمہ ہو جاتا ہے ایک پر سنٹری بان کو لیٹ ریسپونس پڑھ رہے ہیں لیٹ ریسپونس میں استمہ ہو جاتا ہے اور وہ لیوکوٹریانز کی جیسے ہوتا ہے اس کی جیسے لیوکوٹریانز کی جیسے اب ہم نے انٹی ہسٹم میں اس تو دے دیئے وہ اس سے یہ تو ہو گیا ٹھیک لیکن لیوکوٹریانز تو اپنا ایکشن دکھا رہے ہوں گے ابھی ہم پڑھتے ہیں لیوکوٹریانز آگے جا کے پڑھتے ہیں یہ آپ کو اجیسے سمجھ آگیا ہے ایمیجیٹ ریسپونس اب ہم پڑھتے ہیں لیٹ ریسپونس ٹھیک ہے یہ ایمیجیٹ ریسپونس سمجھ آگیا ہے باقی بات ہے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے ضرورت بھی ہو جائے گا آپ کی یہاں سے اس حوال سے جو فارمکالوجی جہاں سے ویری ایمپورٹنٹ ایم سیکیوز آتی ہیں اینلی اور ایمیری کے حوالے سے وہ بھی آپ کی کلیر ہو جائیں گی اور یہاں سے آپ کا جو لیٹ فیز ہے آپ کا ہیپرسٹیپ ون کا وہ یہاں سے بھی ہم یہاں سے تین چار چیزیں کلیر کریں گے ٹھیک ہے تو بسیقلی کیا ہوتا ہے ہم نے کیا دیکھا ہے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ماسٹل ہے پہلے اس کی کیا ہوتی ہے ہوتی ہے ایسے پڑھا ہے نا سنسیدیشن ہونے کے بعد یہاں پر کیا لگ چکی ہے آپ کی آئی جی لگ چکی ہے اب اوپر سے دب وہی اینٹیجن دوبارہ آئے گا تو کیا کرے گا کرسلنگ کرے گا جب کرسلنگ ہوگی تو پہلا تو تھا ایمیجیٹ ریسپونس آپ کا ہسٹامین ریلیز ہو جائے گا کیا ریلیز ہو جائے گا ہسٹامین لیکن اب ہم پڑھیں گے لیٹ ریسپونس جgebaut ہے آپ کے ماسٹل ہےیں آپ کے ممکم پڑھا ہوتا ہے آپ کو خاص쳐 لپیٹ کیا horn یہ پڑھا ہے آپ کو لپہóان 2 مممرے میں کیا پڑھا ہوگا جیسے ہی ممسل کے اوپر cross linking ہوگی antigen کے اوپر cross linking ہوگی تو یہ نیچے سے بھی cross link ہوگی لیکن یاد رکھیں late response ہے یہ 6 to 8 hours کے بعد ہوگا جب re-explore ہو چکا ہے نے second antigen کا تو same antigen کا تو یہ 6 to re-explore کے 6 سے 8 گھنٹے بعد یہ آپ کا response ہوگا late response ہوگا ٹھیک ہے تو نیچے سے cross linking ہوگی mast cells ہو جائیں گے active جب mast cells active ہو جائیں گے تو ان میں ایک enzyme ہوتا ہے phospholipase A2 phospholipase A2 in phospholipids کے اوپر act کرے گا اور phospholipids کے اوپر act کر کے جو membrane میں phospholipids پڑے ہیں ان کو change کر دے گا آپ کے arclinic acid میں کس میں arclinic acid اب یہ آپ کا arclinic acid پہلے میں یہاں پر اس نے اس diagram پر نہیں پتایا ہوا پہلے ہم خود sketch کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نیچے پہلی diagram پر آپ نے focus نہیں کرنا ٹھیک ہے یہاں سے یہ آپ کو mast cell تھا اس کے اوپر کیا تھی آپ کی یہ membrane سے phospholipase A2 نے act کیا تو یہ کیا بن جگا آپ کا arclinic acid کیا بن گیا آپ کا arclinic acid یہاں تک سمجھ آگئے یہاں تک سمجھ آگئے دیکٹر تیبہ سمجھ آگئے یہاں تک آپ کا کیا بن جگا arclinic acid اب arclinic acid سے فردر کیا ہوگا فردر arclinic acid two pathway میں چلا جاتا ہے ایک یا تو lipo oxygenase میں کس میں lipo oxygenase میں یا پھر دوسرے کس میں چلا جاتا ہے آپ کے cycle oxygenase میں کس میں cycle oxygenase میں اب cycle oxygenase میں دو ہوتے ہیں cox one and cox two اس کے دو پراؤسز ہوتے ہیں cox one and cox two اور lipo oxygenase کا ایک ہی پراؤسز ہوتا ہے یہ یہاں پر نیچے pdf اس کو ہم یہاں پہ ہی کرتے ہیں ایک سیکنڈ یہاں پہ نیچے جگاہ نہیں بن رہی ٹھیک ہے کیونکہ میں نے pdf صرف ایک page کی بنائی ہوئی ہے تو وہ ہمیں page چاہیے ہوگا نیچے لکھنے کے لیے یہ لیکنے یہ تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے گھنٹے سے بھی اوپر جا سکتا ہے لیکن important ہے hypersensivity چلیں یہ آپ کا پہلی کیا تھی آپ کی یہ mass cell تھا اس کے اوپر یہ igb cross linking اندر سے بھی کیا ہوئی cross linking active ہو گیا تو یہاں پر آپ کا کیا تھا fast or lipid یہ ہم late response most part ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے fast or lipids ان کے اوپر enzyme act کرے گا fast or lipase a 2 یہ اس کو convert کر دے گا کس میں arcadonic acid کیس میں کس کو convert کر دے گا آپ کے fast or lipids کو اب آپ کا arcadonic acid فردر دو چیزوں میں چلا جائے گا کیس کیس میں ایک تو cyclo oxygen از میں cyclo oxygen از میں یعنی آپ کے cox میں اور cox 1 and 2 میں چلا جائے گا کدھر سے چلا جائے گا آپ کے liposygenase کیس میں liposygenase میں آپ کا چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ دو چیزیں بن جائے گی اب جو آپ کا cox 1 and 2 ہوتا ہے اس سے کیا بنتے ہیں آپ کے cox 1 and 2 سے بنتے ہیں آپ کے prostaglandes کیا بنتے ہیں آپ کے 1 and 2 سے prostaglandes prostaglandes اس سے بنے گے prostaglandes بنے گے اور اسی سے بنے گا آپ کا thromboxane a2 بنے گا یہ چیزیں سے بن جاتی ہے اور آپ کے liposygenase سے کیا بن جاتے c4 d4 e4 and b4 یہ بن جاتی چیزیں ٹھیک ہے یہ میں repeat کر رہا ہوں repeat کر رہا ہوں میں اس کو اچھا repeat کرتا ہوں جو prostaglandes ہیں اس پر کون سا prostaglandes بنتا prostaglandes e2 یاد کریں ذرا prostaglandes e2 کا کام کیا تھا pain and fever یاد ہے یاد ہے نہیں یاد نہیں یاد prostaglandes e2 جو فنکشن کردار کرتے تھے یہ ہم نے پڑھا تھا important cytokines میں کہ prostaglandes e2 جو screed ہو تھا hypothalamus کے پاس جاتا تھا وہ یاد ہے وہ سے آپ temperature جو thermo set point بڑھ جاتا تھا تو یہ کیا کرتا تھا fever کرتا تھا اور pain کرتا تھا اچھا prostaglandes i2 i2 اس کا کام کیا ہوتا ہے vasodilation یاد ہے یہ vasodilation کرتا تھا آپ BP کیا جاتا تھا down ہو جاتا تھا ٹھیک ہے اور اس کے ثromboxin a2 یہ آپ کی پلیلیٹ کی کیا کرتا ہے aggregation اس کی پلیلیٹ کی aggregation کرتا ہے aggregation کرتا ہے یہ اس کی aggregation کو بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں یاد کر لیں کہ prostaglandes e2 کیا کرتا ہے pain اور fever prostagland i2 کیا کرتا ہے vasodilation and BP کو down کر دیتا ہے ثromboxin a2 کیا کرتا آپ پلیلیٹ کی aggregation کو بڑھا دیتا دوسری طرف کیا تھے ہمارے لیوک آئیلز لیوک آئیلز کیا ہوتا ہے c4 d4 and e4 ان کا کام ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتا دیتے ہیں bronchospas کیا کرتا دیتے bronchospas تو آپ بریت یعنی آپ کو استمہ ہو جاتا ہے یہ جو میں بتا رہا تھا جہاں پہ کس کراتے ہیں استمہ کس کراتے ہیں اور b4 b4 کام کرتا ہوتا ہے آپ کے کیمو ٹیکٹرک فیکٹر کس کے طور پر کیمو ٹیکٹرک فیکٹر کس کے لیے نیوٹرو فیلز کے لیے نیوٹرو کون پونٹ سے تھے c5 a interleukin 8 اور liko trans b4 liko trans b4 یہ تین یہ c5 a interleukin 8 انکو کسی ایک جگہ پہ لے یہ نہیں کہ باز باز یاد کرتے رہے کہ اگر جگہ پہ لے دباس بنا کے c5 a interleukin 8 and liko trans b4 یہ کیا ہوتے آپ کی نیوٹروفیل کے لئے ان کو attract کرتے تو سمجھ آگیا ہوگا میں اس کو repeat کرتا ہوں سارا ٹھیک ہے اب یہ second expoer ہوا یہاں سے آپ کا جو فاسفل کیا تھا آپ فاسفل اپیز a2 فاسفل lipid کی کیا کرے گا اس کو change کر دیں آپ کے orquidonic acid ٹھیک ہے اب آپ orquidonic one میں lipo auscine important ہوتا ہے لیکن cox جہاں میں بتا رہا ہوں تاک ساری mcq ہماری کیا ہو جائے clear ہو جائے اچھا cyclo auscine میں کیا ہوتا ہے آپ prostagland بنتے ہیں prostagland bنتے ہے ثromboxin a2 بنتے ہے prostagland سے کیا ہوگا آپ کو pain اور fever ہو جائے بڑھ جائے گا بلڈ کیا ہو جائے گا بلڈ کیا ہو جائے جو planet ہیں ان کی aggregation بڑھ جائے گی وہ کٹھے ہونے شروع ہو جائیں گے تو آپ کا بلڈ کیا ہو جائے گا تھک ہو جائے دوسرا کیا ہوتا lipoxygenase جب lipoxygenase activate ہوتا ہے تو c4 بنتے lycote c4 neutrophils سمجھا گئے چیز یہ late late response چیز سمجھا گئی ہیں میں دیکھ لوں کہ ان میں کوئی چیز رہنا گئی ہو پھر اس کے اوپر فارمکالوجی اپلائی کریں ٹھیک ہے چلے میرے خیال میں فارمکالوجی اپلائی اب اس کو میں وہاں سے پڑھ یہاں تک سمجھ جا گیا یہ چیز یہاں سمجھ جائیں گے اس ڈائی گرام سے ٹھیک ہے سمجھ آگئے یہ late response جو کہ 6 8 hours کے بعد ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے سمجھ آگئے اچھا یہ دیکھیں membrane فاسف lipids ہیں ان کے اوپر enzyme act کر رہا ہے فاسف lipids a2 تو وہ کس میں چینج ہو رہے آرکوڈینک acid میں آرکوڈینک acid دو پات میں lipos oxygen میں اور آپ کوکس میں ٹھیک ہے آپ کوکس ون اینڈ ٹو میں جا رہا ہے اب lipos جب ہوگا اس کو بھول جائیں اس کو یاد نہیں کرنا بھی اس کو آگے جا کے جب اس کی باری آئے گی بس کیونکہ یہاں پہ چیز ہے جائے lipos oxygen کیا ریلیز کرتے آپ کے lycot c4 d4 e4 تو یہ کیا کرتے بروکیل ٹون increase کر دیتے مطلب وہاں پہ آپ کی construction کرا دیتے بروکیل سپاس کرا دیتے اس کی ٹون بڑھا دیتے construction بھڑھ جاتی بی فور کیا کرتے نیوٹرو فیل کی مو ٹیکس کٹے نیوٹرو فیل کو بلا لیتے کو ون این ڈو کا کیا رول ہے کی وہ پروسٹر سیکلنز پروسٹر گلینڈنز اور ثرمبوکسن a2 ریلیز کراتے ہیں اب جو پروسٹر گلینڈز ی 2 ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا آپ کی پلینٹ جو ریزیسٹنز ہے وہ کیوں کیونکہ جب ویزو ڈیلیشن کرا دے گا یاد کریں پروسٹر سیکنڈ i2 ویزو ڈیلیشن کراتا ہے جب ویزو ڈیلیشن کراتا ہے تو اس طرح بلڈ فلو بھڑھ جائے بلڈ فلو کب بڑھتا جب ریزیسٹنز کم ہوگی نا ریزیسٹنز کم ہو جائے ویزو ڈیلیشن کم ہو جائے گی بلڈ فلو کیا ہو جائے بھڑ جائے پروسٹر ڈیلیشن ڈیلیشن ان کا کام بھی ہوتا ہے کم وہی چیز ویزو ڈیلیشن کراتی ہے مطلب پی فیور وغیرہ اس کو یاد رکھ لیں اور یہ اس بھڑھا دیتا میرے خیال میں آپ یہاں تک سمجھ آگی ہوگی یہ جو بھی اس کی نارمال فیزیو تھی جو بھی سمجھ آگیا ہوگا یہ depend کرتا ہے آپ کے کوئی اگر کوئی ایک صرف پھر آپ کیا ہوگا آپ کیا ایک چیز ایک دونوں ایک چیز کرتی رہ گی چیز ہوتی نہیں سمجھ دیکھیں کوئی کوئی دو دو سسٹم ہوتے کوئی ان کے الگ الگ فانکشن ہوتے ڈی ٹیل میں آگے ان کو پڑھیں گے کوئی 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 ایک چیز ہوگی دوسری چیز مطلب اگرگری اگرگیشن اگرگیشن ہو رہی ہے اگر دونوں ہو گئے تو پھر یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا اگر یہ ہوگیا صرف یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا نہیں سمجھ آرہا تو پھر دونوں ہوتے رہیں دونوں ایک ساتھ ہوتے رہیں ایک ایک کم کر رہے ایک کم ہو رہا یہ ہمارے لئے گوڈ ہے اچھا فارما کالوجی اپلائی کرتے کیا فارما کالوجی ایسپرین ڈرگ کا کام کیا ہوتا ہے ایسپرین ڈرگ کا کام کیا ہوتا ہے یہ آپ کے blood کو کیا کرتی ہے تھن کرتی ہے پتہ ہے آپ blood کو بھی تھن کرتی ہے آپ پین بھی کام کرتی ہے کیسے کرتی ہے جیسے ہی ہم ایسپرین دیتے ہے یہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ کیا کرتی ہے وہ اتائی ڈرگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اسپرین انہوں نے ایگری گیشن کرنا تو کیا پلیٹ ایگری گیشن اب ہو گی نہیں تو بلڈ تھک ہو گا نہیں بلڈ کیا ہو جائے گا تھن ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کے پروسٹر گلینڈ بنے گا نہیں پروسٹر گلینڈ کیا کر رہا تھا پیور اور کیا کر رہا تھا پین دے اب آپ لوگ جا پوچھیں کسی بھی ڈاکٹر سے ایسپرین کا کام کیا ہوتا یہ تو پتہ اسپرین کا یہ کام ہوتا ہے اسپرین کام کیسے کرتی مجھے یہ بتا ڈاکٹر ہے تو میرے آپ لوگ نے یاد رکھتی یہ ٹھیک ہے تو یہ چیز نہیں بھول لی ویسے آپ کی دیوڈیم اور پوٹیشم جو ہوتی ہوتی ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے وہ کیا کام ہوتا ہے آپ لگز میں پین ہو رہا ہے آپ بارڈی میں پین ہو رہا رہا آپ کیوں کوکس نہیں کام کرے گا جب کوکس نہیں کام کرے گا تو آپ کے جو برین میں جو پروسٹوکلینز ای ٹو بن رہی تھی جو پین اور فیور کار رہی وہ آپ کیا ہوجاتا ہے کام ہوجاتا ہے کیونکہ پروسٹوکلینز ای ٹو ایکٹ کہاں کرتی ہے آپ برین میں یاد ہے وہ پہ یہ نہیں بنے گی تو آپ کا فیور اور کیا ہو سٹرکت ہوتے ہیں ہی آپ ڈرگ جس تر ہوتے 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 سمپل سا ہے آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں جو بزرگ ہوتے ہیں اگر ان کو فیور پی 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 رہا ہوتے لیتے ہیں تو جی بلیڈنگ ہوتی ہے کیوں کیونکہ آپ کا کو 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 ڈی کو اس کے اوپر ایکٹ نہیں کرنے دیتا لیکن جب ہم ڈیکلو لیتے ہیں یا ہم یسپرین لیتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے آپ کو 1 اور 2 دونوں کو روگ دیتی ہے کو 1 & 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 کو تو نہیں بنے گا اس کا فیبر اور جو پین اس کو ہو رہا ہوگا اس کو کیا ہو جائے گا وہ کم ہو جائے گا لیکن وہ کو انہی نہیں کرے گی یہ اپنا کام کرتا رہے گا موکس بنتا رہے گا تو اس کو نہیں ہو تو اگر آپ کی فیملی میں بھی آپ خود دیکھ آپ ڈاکر بن چکے ہیں اگر آپ کی فیملی میں اس طرح ہو رہا ہے پروبلمز تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کو کہ اس کو آلسر ہو رہا ہے اکثر ڈاکٹر ذات کو یہ چیزیں پتہ نہیں چلتی وہ ان کو ان چیزوں سے منع نہیں کرتے کہ آپ نے یہ پینکلر ڈرنگ نہیں لے لی وہ ان کو انٹی پیپٹک ڈرنگ دیتے رہتے ہیں آپ کے بہت سمجھتے ہیں ایسیل کا رولہ ہے کوئی جی ایٹی میں ان کی ڈرنگ دیتے رہتے ہیں کہ ایسیل کم رلیز ہو وہ کم اس کو کرے تو وہ ان کا فوکس اس طرح نہیں ہوتا کہ پیشنٹ جو اینا پینکلر لے رہے اس کو تھوڑا سا پین ہوا اس نے کوئی پینکلر لے لیا ڈکلو لے لی اس نے اسپرین لے لی تو یہ کیا کرا رہی ہے اس کی موکس کم کر رہے تو اس طرح اس کو کیا ہو رہا ہے ہم جڑ کو نہیں پکڑ رہے ہم ایسیل کو چھیڑے جا رہے تو اس طرح کیوں نہیں ہوتا اسی لئے کہتے ہیں کچھ ڈاکٹر شانے ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے اس سے دوائی لے ٹھیک ہو جاتا ہے دوسرے ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہوتے تو یہ پروبلم ہوتا ہے کہ ایسے ڈاکٹر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری کی وجہ کیا ہے جڑ کو پکڑنا ہے اور جڑ کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ نہیں کہ ڈاکٹر جمین نے بتایا تھا کہ جب آلسل ہو رہا تو صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا اس کو یہ منہ کر دینا کہ پینکلر نہیں لے دیں نہیں ہیسی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسیل کی وجہ سے بھی آلسل ہو رہے ہو تو آپ نے دونوں چیزوں کو ریکنگنیز کرنا ہے ٹیسٹ بگرہ کرانے جو آپ کو وہ آپ پہچان سکے پھر آپ نے اس کی مطابق اس سے کیا کرنا ہے سمجھا گئی یہ چیز اچھا دوسری درگ کیا ہوتی ہے پینڈا پیرا سیٹا مول اس کا کیا رول ہوتا ہے میں نے ابھی بتایا ہے کہ آپ کی پیرا سیٹا مول جو ہے نا یہ کوکس کو بند تو کرتی ہے دونوں کو بند کرتی ہے کوکس ون این ٹو دونوں کو لیکن صرف برین میں صرف برین میں اور صرف برین میں پروسٹا گلینڈز ای ٹو نہیں بننے دیتی اور برین میں آپ کا میکس وہ تو بنتا ہی نہیں ہے یا چیزیں تیزیں نہیں بننے دیتی ٹھیک ہے اس میں دونوں کو یہ کیا کر دیتی ہے अब तो है यह पिरा हुई थी मेरे ख्याद में फैस के चक्र में तो प्रॉस्टाग्लैन ुटू नहीं بنने दیتی کہا ہا آپ کے برین مے اور پرسٹو گلنیز y2 کہا آپ کے آپ کے ہے ب وقت کرتی ہے اور وہاں پہ جا کرا کرا تھی unused pain کہا جب ہم پہلا صلی اللہ لیں گے تو وہ صرف برین میں Dear Ray tonight کی اور پروسٹو گلنیز y2 نہیں بننے دے گی تو آپ کو seafood اور pain نہیں ہوگا جس ای ٹی بیل اس نہیں کرے گی وہاں وہاں پہ focus کام کرتی رہا وہاں there выбرہ names todsہ sizin faz JFK signs لینے تو پیناڈال پیراسٹ امول لیں ڈکلو کو پرہیز کریں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ڈکلو جو ہے نا وہ آپ کے کڑنی کے اوپر سٹون کاس کرا دیتی ہے بہت ڈینجریس ہوتی ہے ویسے اگر اب میں آپ کو کہوں گا کہ پروکسی کیم آپ ڈرگ لیا کریں ڈکلو سے بیٹر پروکسی کیم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو کڑنی سٹون بھی وہ اپنے سائی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا تو پروکسی کیم جانا پہ انکلو زیادہ بیٹر ہوتی ہے چلیں یہ سمجھ آگیا کہ سیف ڈرگز کون کونسی ہے ان کے سائی ڈیفیکٹ کیسے ہیں اور سیف ڈرگز کون کونسی ہے اور کیوں سیف ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا اب یہاں پر دیکھیں ذرا کچھ اور اپلائی کرتے ہیں یہ دیکھیں وہ کہتا ہے یہ جو ڈرگز ہیں یہ یہ ڈرگز اور ایسپرین یہ یہ دونوں کو بند کرتی ہیں دونوں کو انہیبیٹ کرتی ہے کوکس ون ون این ٹو کو لیکن اسپرین جو کلوز کرتی ہے یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک بار بلاک کر دیا تو یہ پھر بلاک ہے نہیں ہے لیکن آپ کی جو ادر ایسی ڈیکلوفینک ہے آپ کی کیٹرولک ہے آپ کی ابوپروفین ہے ایسے بھی ہوتا نا آپ کا ٹھیک ہوتا ہے آپ کا کم ہوتا ہے نپر آکسین ہے اور آپ کا ایڈومیتسین ہے اس سے بھی کیا ہوتا ہوتا ہے اس سے بھی آپ ٹریٹ کرتے ہوتا ہے یہ سارے کس پروسسزرے کام کہتے ہیں آپ کے یہ یہ cost کے ظلحیں ٹھیک ہے اور یہ ہوتے ہیں ورسیبال یا ریفرشی必 administre یا کیسے کرنا ہے ان ایس کرنا ہے ان نصف فارمولہ تو ان سے آپ کا ناپروکسن ہو گیا ایسے اور آپか ایسے کیا حد کا یہاں تو یہ inviting میchlے کچھ نہیں بتا رہا ہے الہرس پریر ایسے اس پریڈ ہو گیا آئی سے آپ کا ابوپروفین اور انڈومیہتسین کرنے ہو گیہ اور ڈیسوں جو کیا ہوتے ہیں آپ کی ریفرشیت ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور exclusive الہ کی اسپریڈ ہوتی ہے ٹوایע سپریہ میھو کرتی ہے ٹاس پریکھ دو کونسی ہوتی ہیں کونسی ہوتی ہے سیلیکوکسیب اور پیراڈال یا پیراسیٹم مولیاب کی سیوٹرکٹ ہوتی ہیں اور باقی سائیڈ ایفیکٹس دیکھاتی ہے منٹیلو کاسٹ اور زفریلو کاسٹ کا نام کس نے سنا ہوگا ہے فارما پڑتے ہو سنا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے ان پر ایکٹ کرتی ہے اور ان کا کام کیا ہوتا ہے ایسے اتائی ڈاکٹر پتا ہونا چاہیے منٹیلو کاسٹ زفریلو کاسٹ رٹا لگایا ہوتا ہے استما کے پیشنٹ کو ہم نے دینی ہے منٹیلو کاسٹ زفریلو کاسٹ اگر آپ کے گھر میں لانا کرے کوئی استما کا پیشنٹ ہوتا آپ دیکھتے ہیں وہ ریگولی لے رہا ہوتا ہے منٹیلو کاسٹ زفریلو کاسٹ لے رہے ہوتے ہیں چلیں جی اب ہم نے یہاں پہ کیا دیکھا تھا جب لیپ آکسجنیز ایکٹیویٹ ہو جاتا تھا ہو جاتا تھا تو لیکوٹرین سی فور ڈی فور ڈی فور لیز ہوتے تھے جو بروکو سپاس شارڈنیس او بریتھ استما کرا رہے تھے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم زیلیوٹن ڈراغ دیتے ہیں کونٹسی ڈراغ زیلیوٹن ڈراغ اب زیلیوٹن ڈراغ کیا کرتی ہے کہ آپ کے لیپ آکسجنیز کو انہیبیٹ کر دیتی ہے جب لیپ آکسجنیز انہیبیٹ ہو جاتا ہے تو کیا آپ کے یہ بنیں گے نہیں بنیں گے تو آپ کو استما ہوگا نہیں ہوگا یہ بنیں گے ہی نہیں یہ آپ کے ریسپریٹی ٹریکٹ پہ ایکٹ نہیں کریں گے آپ کے بروکیولز پہ ایکٹ نہیں کریں گے تو آپ کو استما کی کنڈیشن نہیں ہوگی یا پھر دوسرا ہم کیا کرتے ہیں مونٹی لوکاسٹ مونٹی لوکاسٹ زیادہ ہوتی ہے زفریلوکاسٹ سیم ان کا فارمولہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بس سوڈا سین میں برینڈ میں چینج ہوتا ہے زفریلوکاسٹ مونٹی لوکاسٹ یہ کیا کرتے ہیں کہ جو لیکو ٹرینز کے ریسپٹرز ہے کس کے اوپر آپ کے بروکیولز کے اوپر بروکیولز کے اوپر ان کے جو ریسپٹرز ہیں جو ریسپٹرز جن کے تظریح آپ کے سی فور ڈی فور اور ای فور جا کے ایکٹ کر رہے تھے یہ ان ریسپٹرز کو جا کے بلا کر دیتی گے جب ریسپٹرز ہی نہیں ہو گے تو کیا سی فور ڈی فور ای فور ان کے اوپر ایکٹ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے تو کیا آپ کو بروکیسپازم ہوگی نہیں ہوگی آپ کو استماع ہوگا نہیں ہوگا آپ استماع سے کیا کر جائیں گے تو اس طرح آپ جانا اس کو کیا دیتی ہیں منٹی لوکاسٹ اور زفریلوکاسٹ وہ جا کے ان کے اوپر ایکٹ کر دیتی ہیں تو I hope so that آپ کو سمجھ آگیا ہوگا سمجھ آگیا ہے کوئی چیز رہ گئی ہو یہ ہے کوئی چیز رہ گئی ہو نہیں رہ گئی میں دیکھ لوں ذرا کہ کوئی چیز رہنے گئی ہو تاکہ وہ بھی کلیر ہو جائے اچھا اچھا پیرنا ہم کالٹی کو سٹی رائٹز دیتے ہیں کیا دیتے ہیں کالٹی کو سٹی رائٹز اچھا کالٹی کو سٹی رائٹز جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں آپ کے سٹی رائٹز ہوتے ہیں سٹی رائٹز ہم کب لیتے ہیں ایسے ڈاکٹر یہ آپ کو سیمپل سکر پتا ہونے چاہیے کرونک ڈیزیز چل رہی ہے very good dr zubair but but i need a pure and exact answer جب کوئی ڈیزیز ہے کس لیول پر کس last stage پر اس کی last stage جب چل رہی ہوتے ہیں تب ہم اس کو کیونکہ سٹی رائٹز کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے ہم ایسے ہی لیکن ہمارے جو اتائی ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں اپنے نام بنانے کیلئے کیا کرتے ہیں جب پہلی بہتا ہے تو اس کو سٹی رائٹز دے دیتے ہیں تاکہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور میرا نام بنے کے پیشنٹ ٹھیک ہوگیا لیکن اچھا ڈاکٹر یہ نہیں کرتا وہ اس کو last stage میں آپ سٹی رائٹز دے تاکہ وہ سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو جب آپ کے یہ اللہ نہ کرے کینسر کی last stage چلتے تب آپ کو سٹی رائٹز دے جاتے ہیں جب کسی بھی ڈیزیز کی last stage چلتے تب آپ سٹی رائٹز دے جاتے ہیں اب یہاں پر جو کالٹی کو سٹی رائٹز ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے وہ یہ مکمل جو یہ پراسز ہو رہا تھا سارے کو سٹھپ کر دیتے ہیں سارے پر آپ کے جو ایمپورٹنٹ ہے وہ لپو آکسجنیز ہوتا ہے آپ کے لیٹ ریسپونس میں ہیپرسنسٹی ون میں ایمپورٹنٹ کون سا ہوتا ہے لپو آکسجنیز یہ استعمہ وغیرہ وانی کنڈیشن ہوتی ہے تو میں شروع شروع میں کہہ رہا تھا کہ انٹی ہسٹامین باقی ہسٹامین کے ریکشنز تو وہ تو روک لے گا لیکن استعمہ کو نہیں روکے گا کیوں کیونکہ یہاں پر لپو آکسجنیز ایکٹیو ہے وہ یہ لیکو ٹرائنز استعمہ کرا رہے ہیں اب انٹی ہسٹامین ہسٹامین کے جو ریسپٹرز ہیں وہ تو سٹاپ ہوگئے انہیبٹ ہوگئے لیکن لیکو ٹرائنز کے جو ریسپٹرز ہیں وہ تو انہیبٹ نہیں ہوئے تو اس سے استعمہ ہو رہا ہے لیکن بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ مونٹی لوکاسٹ زفریلوکاسٹ دیتے ہیں موصلی یہی ہوتی ہے اسی بندہ کیوں ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی پیشنٹ ٹھیک رہی ہو رہا ہم پریشان ہے یا کیا وجہ ہوگی ڈاکٹر بھی پریشان ہے اتائی ڈاکٹر تھا یا میں کیا کروں اب وہ گیتا ہے چلو جس کو ریفر کرو آگے تو ہو سکتا ہے اس کو جو استعمہ ہو رہا ہے وہ چھوٹا ہو چھوٹی ہو ہسٹامین کی جیسے ہو رہی ہو تو آپ انٹی ہسٹامین دے اس کو وہ وہاں سے ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کی mind میں ایک چیز بن گئی ہے کہ یہ لیکو ٹرائنز کی جیسے ہو رہا ہے یا لازمی تو نہیں ہے کہ اس کو لیکو ٹرائنز کیا سے ہو رہا ہو ہم نے اوپر پڑے ہسٹامین کیا سے بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس کو انٹی ہسٹامین دو وہ سے ٹھیک ہو جائے گا اگر انٹی ہسٹامین سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ اس کو لیکو ٹرائنز کی منٹولوکاسٹ اور آپ زفرلوکاسٹ اس کو دو یا پھر آپ اس کو سلیٹن ڈرک دے دو تو وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا سمجھ آ گیا ہے بکی بات ہے اچھا آپ کا یہ جو مسل جب ایکٹیو ہو جاتے ہیں نا لیٹ ریسپونس میں اس سے آپ کی کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جس میں سیروٹونین ہو گیا کیا سیروٹونین سیروٹونین کا کام ہوتا ہے کہ آپ کی ویزر ڈیلیشن کو بڑھا دیں گے ان کا کام بھی ہوتا ہے ویزر ڈیلیشن کو بڑھا دیں گے بڑھ جائے گی بڑھ جائے گی بڑھ بڑھ جائے گا یہ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ یہ آپ کا سکریٹ کرتے ہیں پلیڈ لیٹ ایکٹیویٹنگ فیکٹر پیف پلیڈ لیٹ ایکٹیویٹنگ فیکٹر پیف بھی یہ چاہتے ہیں سکریٹ کرتے ہیں کہاں سے ماس سیل سے اب ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی بروکو کسٹرکشن کرا دیتے ہیں وہی بروکو سپاس بگاز کرا دیں گے آپ کی ویزو ڈیلیشن کرا دیں گے آپ کا بی پی کو کیا کر دیں گے ڈاؤن کر دیں گے اور ویسکلر پرمیلیٹی لکھنے کی ضرورت ہے اس کو لکھوں اس کو میں جو پتا رہا ہوں چیزیں کہ آپ کی بروکو کسٹرکشن کرا دیں گے آپ کی ویزو ڈیلیشن کرا دیں گے آپ کی بی پی کو ڈاؤن کر دیں گے اور اس کے علاوہ یہ آپ کی ویسکلر پرمیلیٹی کو انکریز کر دیں گے بروکو کسٹرکشن ڈاکٹر جیویریا بروکو کسٹرکشن کرا رہے ہیں میں نے آپ کی وہ شرنیس آف بریتھ ہو رہی ہے جیسے آپ کی ہسٹامین کرتی ہے کچھ اس طرح کی یہ کام کریں گے ڈالیوکٹو کسٹرکشن کرا کی بلیٹ پigansکشن میں ڈیکمنتہ seven ڈیکمنتہ seven ڈیکمنتہین ہونکuting والترینین سے ویزازلیسناکشن سے ویزائر کرنے تک یہ بھی لیٹ ریسپوس میں ہی آپ کی شو ہوگی اس کے بعد ہم نے پیف پڑا پیف کیا کرے گا آپ کا بروکس پاس ویزو دیلیشن ویسکل پرمیم بیلیٹی بڑھا دے گی بلڈ فلو کو بھی بڑھا دے گی اور بی پی آپ کیا کر دے گی ملتے جلدی چیزیں ہیں ویزو ڈیلیشن ہوگی تو آف کورس بی پی کیا ہوگا ڈاون ہوگا ویزو ڈیلیشن ہوگی تو آف کورس بیسکل پرمیم بیریٹی ویاد کرنے ذرا انفلمیشن میں میں نے پیچھے پڑھایا ہوا ہے کہ جب ویزو ڈیلیشن ہوتی تھی سیلیکٹن سپیڈ بمپس آتے تھے انٹی گرینز آتے تھے پھر وہ اس کو نیچے ہاں بیسکل پرمیم بیریٹی ہوتی تھی آپ کے انڈوسیل سیلز کی طبیعہ سپیس بار جاتی تھی تو وہی ہو رہا ہے سارا پراسس کہ آپ کی وہ وہ بار جاتی ہے تو بی پی ڈون ہو جاتا ہے اور بروکیو کسٹرکشن بھی یہ کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے سمجھا گیا ہے سمجھا گیا ہے اچھا اس میں یاد کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں جو موسٹ ایمپورٹن ایمپورٹن باقی تو سارے کرسپ چھوپے باتے باقی یاد کرنے والی جو ایمپورٹن ایمپورٹن چیزیں یہ ایم سیکیوز س ساری امپورٹن تھی یقین کریں یہ ایم سیکیوز ساری امپورٹن تھی آپ کی اگزیم کے والے سے اس میں ایمپورٹن آپ کی کیا چیزیں تھیں کہ فاسسول لائپیز کے اس کے اوپر ایکٹ کرے گا فاسسول لپیٹس کے اوپر ٹھیک ہے تو کیا بن جا آپ کا آرکڈینک ایسڈ یہ لیپو آکس ایجنیز اور کاؤکس کے ذریعے کام کرے گا ٹھیک ہے لیپو آکس ایجنیز سے آپ کیا بنے گی لیکو ٹرینیز ای سی فور ڈی فور ای فور اور لیکو ٹرینیز بی فور اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اور یہاں سے کیا بنتے ہیں پروسٹو لینیز آئی ٹو ای ٹو اور تھرمباکسن ای ٹو یہ امپورنڈ ہے ان کو دیکھ لیں اس کے بعد ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ والے ان کے کام آپ لوگ آپ لوگ نے دیکھ لینے ہیں فنکشنل کے دیکھ لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے فارماکالوجی اپلائی کرنی ہے کہ جو جو ڈرگز ہیں ایسپرین اور ایسیڈز یہ کیا کرتی ہیں دونوں کو کوکس 1 & 2 دونوں کو بلاگ کرتی ہے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ان کا ایسیڈ ایفیکٹ ہوگا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا ان کا سٹامیک آلسر آپ کو جی ایٹی کے آلسر ہوں گے اور سیف ڈرگز دو کون کونسی ہیں ایک سیلوکاکسی کیوں کیونکہ یہ سیرف کوکس ٹو کو روکتی ہے کوکس 1 کو یہ انہیویٹ نہیں کرتی لیکن یہ والی دونوں کے انہیویٹ کر رہے ہیں کوکس ٹو کو بھی اور کوکس ون کو بھی اور اس کے علاوہ پہلے ہم نے پڑھا ہے وہ سیف ڈرگ ہوگی کیوں کیونکہ وہ کوکس 1 صوری وہ سیرف برین میں بنتی ہے ٹھیک ہے وہ کسی اور دگاہ پہ نہیں بنتی اور اس کے علاوہ آپ کا گلوکو کارٹی کو سٹیرائیڈ یہ کیا کرتے ہیں اس کو انہیویٹ کر دیتے ہیں اور یہ آپ کے کیپا بی کو بھی پوزیٹیو کرتا ہے جو جا کے آپ کے انہیویٹر کیپا بی انہیویٹر کیپا بی جو آپ کے انہیویٹر کیپا بی کو جا کے انہیویٹ کر دیتا ہے تو اس سے آپ کا یہ پھر آپ اتنے ڈیپ اینا چاہیں اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے بس آپ یہ دیکھنے کے گلوکو کارٹی کو ایڈز یا ایک سٹیرائیڈ جو ہیں آپ کے یہ اس کو انہیویٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا یہ سارا پرسکت کیا ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے سمجھ آگیا ہے تو اس میں کوئی چیز میں نے چھوڑ دیو اور ہاں جیلیوٹن ڈرگ آپ نے یاد رکھ نہیں ہے جیلیوٹن ڈرگ کا فنکشن کیا ہوتا ہے استما میں لیتے ہیں اور یہ لیپ آکسیجنیز کو جا کے انہیویٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ منٹالوکاست اور زفریلوکاست ہوتی ہیں یہ ریسیپٹرز کو جا کے جا کرتے ہیں انہیویٹ کرتے ہیں وہ کنفیوز کرتے ہیں کہ منٹالوکاست اور زفریلوکاست کیا کرتے ہیں لیپ آکسیجنیز کو انہیویٹ کر رہی ہے نہیں وہ لیپ آکسیجنیز کو انہیویٹ نہیں کر رہی وہ کیا بن رہا ہے سارا پروسس ہو رہا ہے یہ سب کچھ بن رہا ہے لیکن ریسیپٹر نہیں بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ امپورنٹ 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 سیکیوز تھی ہی خوپ سو دیٹ کے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا یا کوئی سوال یا کوئی question رہے گئے آپ لوگوں کا ہو گیا ہے ابھی ہم نے ایسا سمجھے کہ میرے خیال میں ہافی پڑی ہے آپ کی اپرسیٹی ٹائپ ون امپورنٹ یہی تھی لیکن ہاف سے زیادہ پڑ چکے ہیں سکسٹی سکسٹی فائی پرچنٹ پڑ لیا ہم نے ٹھیک ہے امپورنٹ یہی تھی سمجھ آگیا آپ کا immediate response اور late late phase response سمجھ آگیا ہے چلیں جی ہم اب واپس جاتے ہیں اپنے ٹھیک ہے فرسٹیٹ کی بک پر اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اور کون کونتے چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی فرسٹیٹ کی بک میں دیکھتے ہیں تھوڑا سا لکھا ہوا ہے یہ ٹائپ ون ہپرسیٹیٹی لیکن ہم نے تھوڑا ڈیٹیئر میں پڑھا ہے تو یہ نوٹس بنا لے تو آپ کی well and good اگر نوٹس نہیں بتاتے تو آپ بناتے تو آپ کو ہماری بک مل جائے گی فبلش ہوتے ہی تو وہاں سے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گے جو میں ایک سٹیٹ سے بتا رہا ہوں اچھا ایک لفظ ہوتا ہے anaphylaxis اور anaphylactide دو لفظ ہوتے ہیں ابھی تک ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے تھے that is called anaphylaxis that is called anaphylaxis کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ کیا تھی مارسل تھا اس کے اوپر کیا تھی یہ anti antibodies تھی اور اس کے اوپر جو antigen تھی وہ ان antibodies کو cross link کر رہی تھی تو آپ کا مارسل کیا ہو رہا تھا active ہو رہا تھا اور active ہو کر ساری یہ چیزیں کاز کر رہا تھا that is called anaphylaxis but the second word is anaphylaxis 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 an ماسل کو ایکٹیو کر رہا ہے that process is called anaflektide اگر آپ کی یہ antibodies crosslink ہو رہی ہیں that process is called anaflexes کیا ہوا ڈاکٹر تیریم ڈاکٹر تیبہ ہیں چلنج ہے تو یہ آپ کا اگر انٹرلنک ہوگا تو یہ آپ کا anaflexes اگر ڈریکٹ آکے کرے گا تو یہ کیا ہوگا anaflektide سمجھ آگئے چیزیں باقی ان کا سیمٹم سارے سیم ہوتے ہیں اور ایک اور چیز anaflexes اور anaflektide دونوں کیا ہوتے ہیں systemic ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ systemic systemic کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا ہے یہ آپ کی باڈی میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی جگہ پر circulation میں جا کر کسی بھی جگہ پر allergic reaction show کرا دیں گے ابھی ہم دیکھ رہے تھے shortness of breath بھی ہو رہی تھی vasodilation بھی ہو رہی تھی diarrhea بھی ہو رہا تھا miting بھی ہو رہی تھی skin rashes بھی ہو رہی تھی renatus بھی ہو رہی تھی skin infections بھی مطلب آپ کو systemic کیا ہو رہی ہے کہ ایک جگہ صرف ایک specific جگہ پہ تو نہیں ہو رہی کوئی reaction کسی specific جگہ پہ ہو رہی ہے کسی specific organ بھی ہو رہی ہے نہیں وہ تو کہیں پر بھی ہو رہی ہے تو that is called systemic ان کا جو response ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے systemic ہوتا ہے ٹھیک ہے تو i hope so that کہ آپ کو inaflektide اور inaflexes کا difference سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ system ایک ہوتی ہے دونوں یہ بھی سمجھ آپ کو آگے آگے بڑھیں آگے بڑھیں یہ سمجھ آگیا ہے تھگے ہیں تھگ گئے ہیں تھگ گئے ہیں ڈاکٹر طیب تھگ گئی ہیں ڈاکٹر طریب ڈاکٹر مصطفہ نہیں تھگے ہیں good مصطفہ نہیں تھگتا بھی مصطفہ نہیں تھگتا ہوتا چلے جی آگے دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے ابھی ہم نے پڑھا ہے anaflexes atopy ہوتا ہے کہ صرف topi والی جگہ پر یہ آپ کو کیا ہوگا cap والی جگہ پر آپ کو کیا ہوگا مطلب آپ کو localized آپ کو infection کیا ہوگا localized ایک مقصود جگہ پر آپ کو کیا ہوگا آپ کو ہوتا ہے hypersensory reaction شو ہوگا systemic نہیں ہے localized atopy کیا ہوگا localized anaflexes اور anaflektide کیا تھے systemic تھے لیکن atopy کیا ہوگا localized ہوگا specific جگہ پر ہوگا localized ہوگا specific جگہ ہوگا اور یہ جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوگا یا تو آپ کو صرف estema ہوگا یا آپ کو صرف a fever ہوگا یا تو آپ کو صرف runitis ہوگا یا پھر آپ کو صرف کیا ہوگا viso-dilation ہوگا یعنی ایک چیز کے اوپر یہ impact کرے گا یا تو آپ کو صرف skin کے rashes ہوگے یا پھر آپ کو کیا ہوگا deria اور vomiting یعنی کسی ایک argan کو یہ کیا کرے گا effect کرے گا تو وہ کیا ہوتا ہے ایٹوپک ہوتا ہے اب یہ ایٹوپک کی دو کنڈیشنز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے familial لرز کیا ہوتا ہے familial predisposition familial familial predisposition اس کا کیا مطلب ہوتا ہے familial predisposition کا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی میں آپ کے یہ جنینیٹکس میں پرابلم تھا کس میں جنینیٹکس میں مسئلہ تھا آپ کی فیملی میں کسی ممبر کو جو معنی ہپرسنسویٹی ہے کیا ہے اس کو ہپرسنسویٹی تو اس بندے کو ہم بولتے ہیں اے ٹوپک پرسن کیا بولتے ہیں اے ٹوپک کہ اس کی جنیٹکس میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ کیا کرنا ہے کہ اس کے جینز کو اس طرح ہیں کہ اس کا انٹرلوکن فور زیادہ لیز ہو رہا ہے ٹیل پرسن ٹو سے انٹرلوکن فور زیادہ لیز ہو رہا ہے تو اس کی آئی جی ای بن رہی ہے اور آئی جی ای ماسٹسل کے اوپر جا کے بیٹھ رہی ہے تو جیسے ہی وو آئیں گے جن کے ساتھ اچکو وہ ای ٹوپک ہے جن کے ساتھ وہ ای ٹوپک ہے مقصوص آئے گا تو اس کو ایسا ایساکہ کرا دے گا ایک اور قسم کا آئے گا تو اس کو ڈہریہ کاز کرا دے گا یعنی سپیسیفک انٹیجن آئے گی اور سپیسیفک آرگن کے اوپر اس کو کیا ہوگی ہے پر سینسویٹیو کی ایسا سپیسیفک جگہ اس کو اس کو اللرجی ہوگی یہ ہوتی ہے ای ٹوپک لیکن کیسے کی familial پری ڈیسپوزیشن اس کے جنرکس میں مسئلہ تھا اس کے جنرکس میں مسئلہ تھا تو سپیسیفک کیا بن رہا تھا انٹرلوکین فور اور وہ سپیسیفک آئی جی ای بنا رہا تھا مارسلز کے اوپر ایکٹیو تھی یہ آئی جی ای سپیسیفک انٹیجن کے سپیسیفک تھی ہم نے پڑھا تھا فیب ریجن کہ ان کی پاکٹ میں بھی ڈیفرینس ہوتا ہے کہ ایکسی پورشن تو سیم ہوگا لیکن پاکٹ میں ڈیفرینس ہوگا کہ اگر اس طرح کا الرجن آ گیا ہے تو وہ اس کی پاکٹ اسی طرح کی بنی ہوئی ہوگی تو یہ اس کے لئے سینسٹیو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کے لئے سینسٹیو ہے اور اسی کے لئے سینسٹیو ہے اور اسی کے وجہ سے جو الرجی ہوتی ہے let's suppose that ڈیریہ ہوتی ہے تو وہ صرف ڈیریہ کاز کرائے گا سمجھا رہی ہے کہ سپیسیفک انٹیجن کے لئے سپیسیفک انٹی انٹی باڈی بنے گی اور سپیسیفک آرگرن پر کیا ہوگا آپ کا ایٹوپک ہوگا اور یہ صرف ایٹوپک پرسن کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ پہلے سے مسئلہ ہے ہر کسی کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا i hope so that کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آگی ہوگی ہے آگیا سمجھ اور یہ localized disorders ہوتی ہے کہ یہ ایٹوپک ہے ایک ہوتا ہے familial predisposition ایک آپ کا ہوتا ہے environmental disorder ایک کیا ہوتا ہے آپ کا environmental disorder ملتا جلتا ہے almost same ہے environmental disorder disorder یہ آپ کی triggers ہوتے ہیں کہ اب ایک patient ہے ایٹوپک patient ہے وہ کیسے ایٹوپک patient ہے وہ آپ کی پینسلین برگ سے ایٹوپک ہے اب وہ کیا ہے آپ کا environmental ہے وہ پولن سے جو ایر بول پولن ہے ایر بول allergens ہے وہ ان سے کیا ہے ایٹوپک ہے یا پھر وہ پولن سے بنتے ہیں یا پھر animal ڈینڈر سے وہ کیا ہے ایٹوپک ہے ہے ان سے اس کو allergy ہوتی ہے تو specific environment کی چیزیا پھر اس کو food جیسے peanut ہو گیا اس کو peanut سے کیا ہے جیسے کہ food ہے اس کو food peanut سے کیا ہے allergy ہے وہ اس کا ایٹوپک ہے جب یہ فوڈ وہ بندہ کھائے گا یہ پینٹ وہ کھائے گا صرف ایٹوپک person تمام سارے نہیں سارے نہیں صرف ایٹوپک person جو hypersensitive ہے اس کو کیا ہو جائے گی ہے پھر سٹیوڈی ہو جائے گی لیکن ایٹوپک ہوگی یعنی localized ہوگی مقصود جگہ پہ ہوگی system ہے systemic نہیں ہوگی localized ہوگی اور وہ ایٹوپک ہوگی i hope so that کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ایٹوپک اگر مقصود ہو رہی ہے اگر تمام جگہ پہ ہو رہی ہے تو اس کو ہم systemic بولیں گے اور یاد رکھیں یہ process سیم اسی طرح ہوگا کہ first explorer میں sensation ہوگی اور re explorer میں جا کے یہ سارے ہوگی بھلے anaphylaxis ہو بھلے ایٹوپک ہو پہلے کیا ہوگی sensation transition پھر یا کیا ہوگی hyper sensitivity ہوگی پھر re explorer میں جا کے آپ کی کیا ہوگی hyper sensitivity ہوگی اسی طرح میرے drugs کا بتایا ہے جیسے pencilین ہے تو pencilین سے ہو جاتی ہے کبھی کبھی پوچھتے ہیں ڈاکٹرز جو شانے ڈاکٹرز ہوتے ہیں شانے والے وہ جب کسی ڈاکٹر کو کسی patient کو injection لگانے لگتے ہیں تو اس سے پہلے پوچھ رہتے ہیں کہ آپ یہ injection لگواتی ہوتی ہیں پہلے یا لگواتے ہوتے ہیں یہ injection پہلے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یا کہتا ہے کہ میں injection نہیں لگواتا ہوتا دیکھیں آپ ایک بچے کو دیکھے جاتے ہیں چھوٹے بچے کو جب اس کا treatment کرانے جاتے ہیں جب ڈاکٹر اس کو injection لگاتا ہے تو پہلے پوچھتا ہے آپ اس بچے کو پہلے injection لگے ہوئے ہیں کہ یہ پہلی بار injection لگوا رہے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں لگے ہوئے پھر ڈاکٹرز safe feel کرتا ہے کہ yes this person is not hypersensitive میں اس کو لگا سکتا ہوں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے نہیں لگوایا ہوا وہ اب سوچتا ہے کہ اس کو hypersensivity نہ ہو جائے یہ آپ اس ڈرگ سے جو injection میں اس کو لگا رہا ہوں وہ اس ڈرگ سے hypersensivity نہ ہو کہ اس میرے اوپر بن جائے گا تو کچھ ڈرگ سے لگاتے ہیں پھر کچھ ڈرگ سے ہمت کر کے لگا دیتے ہیں تو بچے کو پہلے ڈرگ جو infant ہوتا ہے اس کو پہلے injection لگانا بڑے ہمت کی باز ہوتی ہے کہ کچھ ڈرگ سے بھی پھر اس میں ڈرگ کر دیتے ہیں تھا کہ پرابلم نہ ہو اگر پرابلم ہوتا ہے تو ہم سکیور کھلے ہیں تو یہ چیز ہے کہ پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو میں آپ کو پینسلین دے رہا ہوں کہ آپ کو اس سے hypersensivity تو نہیں ہوتی تو وہ پیشنگ کو خود پتہ ہوتی ہے کہ مجھے میں یہ ڈرگ لیتا ہوں تو مجھے hypersensivity ہوتی ہے تو وہ بتا دیتا ہے تو وہ اس کی alternate ڈرگ اس کو دے دیتا ہے کوئی تو وہ بھی تو آپ کی ہو سکتے ہیں اگر وہ اس سے hypersensivity ہے آپ کا پیشنگ وہ اب میں پہلے بتا رہا ہوں اس کی جنیٹکس میں ہے ٹھیک ہے اب وہ مقصود ڈرگ کے خلاف آپ کو ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے hypersensivity ہو سکتا ہے لازمی نہیں ہے کہ ہر ڈرگ کے خلاف ہوگا اب پینسلین کے خلاف زیادہ ہوتا ہے ان کے خلاف اکثر لوگوں ہوتی ہے پینسلین کے خلاف hypersensivity ہوتے ہیں بھی ہیڈی ہے ڈاکڑڑڑ سیکھار ویڈی ہے ڈاکڑڑڑڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ڈاکڑڑ میٹھ کلا دھو لگا دو ہے تو کوئی مسائلہ نہیں ہے ایسے پینسلین سےزہ ہوتی ہے تو اب بھی کیرفول جب بھی بینسلین کی اس طرح کینٹی پیٹرس دیں پہلے پیشن سے پوچھیں کہ آپ کو ایسے پیچنسیٹی تو نہیں ہے آپ کو ایپر پیچنسیٹی پاس کو نہیں پتا ہوگا تو آپ کو بتائے گا کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا اس کی ڈی سنسٹیزشن کیسے کرتے ہیں اس کو ٹھیک کیسے کرتے ہیں تو اس کا ڈیٹمنٹ ہے اس کی ڈی سنسٹیزشن جو سنسٹیو ہے اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہے آپ کو ڈی سنسٹیز دیکھیں سنسٹیزشن ایک بار ہو گئی ہے تو وہ اس کو ہیپر سنسٹیوٹی تب ہوگی ہیپر سنسٹیوٹی یہ سنسٹیوٹی ہو گئی تھی اس کو ہیپر سنسٹیوٹی تب ہوگی تب ہوگی جب وہی سیم انٹیجن زیادہ مقدار میں ہے سیم انٹیجن زیادہ مقدار میں ہے اور زیادہ cross linking ہو زیادہ یہاں سے histamine release ہو زیادہ late response ہو arcanic acid pathway زیادہ ہو تب ہیپر سنسٹیوٹی زیادہ ہو لیکن اگر وہ کم مقدار میں ہے سیم چیز تو اس سے وہ چیز نہیں ہوگی اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اب ہمیں پتہ ہے اس کو اس بندے کو جو ہے نا اب دیکھو مثال دیتا ہوں آپ کو کہ یہ ایک بندہ تھا آپ نے اس کو ڈاکٹر زبیر غصے میں آگئے اس نے ڈاکٹر مصطفہ کو تھپڑ لگا لیا اس نے اس کو تھپڑ لگایا جیسی اس نے تو اس کو تھپڑ لگایا تو کہ تیر ہی ایسی کی تیسی غصہ ڈاکٹر مصطفہ نے ریاکشن شو کر آیا ڈاکٹر زبیر نے دوبارہ تھپڑ لگایا تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر مصطفہ دوبارہ غصہ آگیا اس نے دوبارہ دیکشن شو کر آیا ڈاکٹر زبیر کہتا ہے میں جتاک کرتا رہوں گا پھر اس نے دوبارہ تھپڑ لگا دیا یہ دوبارہ دیکشن شو کر اب اس کا ریکشن ایسے ایسے کم ہوتا جائے گا پہلی صحیح بات ہے پہلی بار دو لگائے گا پھر ایک لگائے گا اب اس کا ریکشن ایسے ایسے ڈاکٹر مصطفہ کا کم ہوتا جائے گا جب دوبارہ ڈاکٹر زبیر تھپڑ لگائے گا تو ڈاکٹر مصطفہ کہے گا چھوڑوں دفعہ کرو پاگل ہے پاگل ہے اس کا دماغ کی کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو کیا ہے اس کے سماغ کی کام نہیں کر رہا تو میں کیا اس کے ساتھ پھنگا ہوں مارتا رہے پھر ڈاکٹر زبیر جتنی بار بھی اس کو مارے گا ڈاکٹر مصطفہ بچاری نظروں سے دیکھے گا پلیز نہ بار تو اسی طرح واپس ہیں واپس ہیں ہاں یہ چیز اس کا بھی شرم آ جائے گی پھر ڈاکٹر زبیر کو چلے ایک چیز اب ایک بندے کو ہائٹ سے ڈر لگتا ہے ٹھیک ہے اس اس کو ہائٹ فوبیا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو ہائٹ پہ لے جاتے ہیں ایک بار ہائٹ پہ لیکن لنبی ہائٹ پہ نہیں ہلکی ہائٹ پہ لے کی گیا وہ تھوڑا ڈھرے گا پھر اس کو تھوڑا اوپر تھوڑا اوپر تھوڑا اوپر تھوڑا اوپر تھوڑا اوپر تو اس کو کرتے کرتے ہیں ایک دن میں ہائٹ سے کیا ہو جاتا ہے آدھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہی چیز ہم یہاں پہ پڑھیں گے آلم میں یہی کرتے ہیں تو ہم کریں گے اس پینسلین سے ہوری ہے نا لرژی مجھے پینسلین سے ہوری ہے نا اب ہم اس کو پینسلین ہی دیں گے شوٹ پینسلین سے ہوری ہے لیکن ٹیلیکار کم مقدار اس سے چھوٹے ڈوزئی اب جب چھوٹے ڈوز جائے گی کہ آئے گا کراست لنکنگ پہنری بسیار ہوں گی انٹرلکنگ پہنسے لیکٹی پہن keiner whilst mammals بانیں گے لیکن کم بنیں گے تو allergic reaction نہیں ہوں گے تو یہ میں ہم short interval پہ دیں گے کہ پندرہ منٹ کے interval پہ دیا پندرہ منٹ کے interval پہ دیا پندرہ منٹ کے interval پہ دیا ایک وقت آئے گا وہ جیسے ڈکٹ مستوہ کہہ رہا تھا کہ پاگلا چھوڑو اس کو وہ بھی کہے گا کہ پاگلا ہے اس کو چھوڑو دفع کرو کیا ہے وہ اس کے اوپر جو ہیپرسنسپری شو کرا رہا تھا پیٹسنین کی وہ ہیپرسنسپری شو نہیں کرائے گا پھر ہم ہیپرسنسپری injection اس کو دے سکتے تو یہ ہوتی ہے آپ کی ایکیوڈ ایکیوڈ ڈیسنسٹریزیشن کہ اب اس کو short interval میں دے رہے ہیں چیزیں ٹھیک ہے اور short time کے لیے دے رہے ہیں سمجھا رہی ہیں چیزیں short interval کے لیے اور short time کے لیے دے رہے ہیں اور وہ پیشنٹ اس کو ڈیسنسٹائز ہو رہا ہے اس کی سینسٹریزیشن ختم ہو رہی ہے ایک دوسرا ہوتا ہے کرونک اس میں ہم کیا کرتے ہیں کرونک میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہفتے بیس پر پینسلین دی اس کو پینسلین سے ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا chronic جو ہے نا اس کی ڈیسنسٹریزشن کر دے یہ ایپورٹن ہے ایکیوڈ اتنی اپورٹن نہیں تھی اب ہم اس کی پینسلین کی کہہ رہے ہیں chronic ڈیسنسٹریزشن اس کو ہم weekly base پر دیں گے اور ہم کیا دیں گے لمبی عرصے کے لیے دیتے رہے ہیں ٹھیک ہے لمبی عرصے کے لیے دیتے رہیں گے عرصے دکھ اس کو دیتے رہیں گے جب لمبی عرصے کے لیے میں آئی جی اے میں اب آپ کی جو سنزیدشن میں آئی جی اے بنی وی تھی وہ چینج ہو جائے گی آئی جی جی میں آئی جی اے میں جب یہ ان میں چینج ہو جائے گی تو نیکس ٹیم جب ہم نے آپ دوبارہ پینسلین کا انجیکشن دیا ہے یا کوئی ٹیبلیٹ وغیرہ دی ہے تو یہ پینسلین جائے گا کراس لنکنگ جب کراس لنکنگ کے لیے جائے گا تو یہ جو بنی وی تھی آئی جی اے جی اے یہ کہیں گے میہاں اب ہم تمہیں وہاں تک نہیں نہیں پہنچنا دیں گے تو یہ بھاگ کے اس کو cross-linking کرنے سے پہلے اس کو جب بھی کر لیں گے اس کو گھڑے لگا لیں گے ہیں تو تم نے IgE کے پاس نہیں جانا تو یہ IgE کے پاس نہیں جائے گا cross-linking نہیں ہوگی تو hypersensivity نہیں ہوگی دو چیزیں دیکھیں پہلی بات تو آپ کا IgE convoluted case میں ہو رہا ہے IgG میں اور IgA میں تو IgE کم ہوگا hypersensivity کم ہوگی دوسرا جب re-explorer ہوگا same antigen کا تو IgE g اور IgA بھاگ کے جائیں گے اس کو بائنٹ کر لیں گی کہ ہم آپ کو وہاں نہیں جانے دیں گے یہ یہاں IgE کے ساتھ بائنٹ نہیں کریں گی تو cross-linking نہیں ہوگی ماں selective نہیں ہوگی تو آپ کو hypersensivity بھی نہیں ہوگی تو یہ آپ کو sensitization اور desensitization سمجھ آ گیا ہے کرونک میں ہم کیا کرتے ہیں سیم چیز کرتے ہیں کہ اگر اس کو pencilین سے ہو رہی ہے تو ہم اس کو pencilین ہی دیں گے لیکن weekly base پہ دیں گے وہاں پر ہم short interval پر دے رہے تھے ہیں acute میں یہاں پر ہم weekly base پر دیں گے اور لمبے عرصے کے لئے دیں گے کرونک نام خوی بتا رہا ہے کہ لمبے عرصے کے لئے دیں گے ہم اس کو کیا دیں گے وہی سیم جی جیسے اس کو sensorization ہو رہی ہے جب لمبے عرصے کے لئے دیں گے تو آپ کی IgE کنمالٹ ہو جائے گی IgG میں اور IgA میں IgG میں اور IgA میں اب جب react پویار ہوگا antigen کا تو پہلی بات تو IgE کم ہو گئی ہے دوسری بات IgG اور IgA جا کے اس انٹیجن کے ساتھ بائنڈ کر جائیں گی اور اس کو IgE کے ساتھ cross link نہیں کرنے دیں گی تو mass cell active نہیں ہوگا تو patient کیا ہو چکا ہے decensitize ہو چکا ہے سمجھ آگئی یہ بات آپ کو یہ sensorization سمجھ آگئی ہے پکھی بات ہے اچھا A topi سمجھ آگئی تھی اور A topi familial predisposition اور environmental triggers وہ سمجھ آگئے تھے drug hypersensibility کیسے ہوتی ہے وہ سمجھ آگئی ہے کہ drug کی وجہ سے کیسے ہوتی ہے وہی سیم process اور decensitization chronic وہ سمجھ آگئی ہے اچھا آپ کی جو chronic ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی IgE IgG اور IgA میں چینج ہوگئی دوسرا آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بن جاتا ہوتا ہے T regulatory cells active ہو جاتے ہیں کون سے T regulatory cells which doctor is senior and genius T regulatory cells کیا skate کرتے تھے ان کا کام کیا تھا Dr. Zubair interleuken 10 interleuken 10 اور transforming growth factor beta T regulatory cells کا کام کیا تھا جو immune response ہو رہا ہے اس کو shut down کرنا یاد ہے کہ جو self immune response ہے اس کو shut down کرنا تو یہ بن جائیں گے interleuken 10 اور growth factor beta جو ہم hypersensitive ہیں ہم immune system جو active ہو وہ اس کو active نہیں ہونے دے گا تو جو response ہو رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے تو اس طرح ہم کیا ہو جائیں گے decensitize ہو جائیں سمجھ آ گیا ہے ہم لوگ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ patient ہم اس کو چاہتے ہیں اس کو decensitize کریں pensiline سے ایسے نا لیکن ہمیں کیسے پتہ چلا کہ وہ pensiline سے جو ہے نا وہ sensitize ہے یہ تو نہیں کہ اس کو پہلے pensiline دیں دوبارہ pensiline دیں تو اس کے test ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے skin test ہو گئے اور آپ کا blood test یہ ELIZA ہوتا ہے ELIZA ہوتا ہے لفظ ELIZA یہ test یہ test perform کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم detail میں بائیوکومیسٹی میں پڑھیں گے اگر ہم بائیوکومیسٹی پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہاں پر ہم یہ test perform کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ specific کونسی antigen ہے جو یہاں پہ جا کے specific کیا کرا رہی ہے اس کو allergic reaction show کرا رہی ہے تو ہم اس antigen کا پتہ چل جائے گا تو ہم اس antigen کی کیا کریں گے اس کو decensitization کریں گے سمجھا گئی ہے سمجھا گئی ہے چیز یہ تو I hope so that کہ آپ کو سب سمجھا گیا ہوگا یا پھر کوئی question یا آپ کی کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں میں دیکھ لوں کہ کوئی چیز رہ رہ گئی ہو ELISA EL mistake ELISA ELISA یہ test ہم اس کو یہ بھی ایک important test آپ کے exams کوئی سوال ہو آپ لوگ کا type 1 سمجھ آگئی ہے پکی بات ہے اس کی سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھی دیکھی اس کے بعد ہم نے اس کا immediate response دیکھا اس کے بعد ہم نے اس کا late response دیکھا اس میں organic acid pathway دیکھا اس کے بعد ہم نے pharmacology apply کی اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا اس کا ہم نے اس کی anaphylaxis versus anaphylactide دیکھا atopy دیکھا atopy میں ہم نے familial جو ہے نا آپ کی predisposition دیکھی experimental triggers دیکھیں drug hypersensitivity دیکھی اور اس کے بعد descensilization میں ہم نے acute or chronic descensilization دیکھی ہے اور اس کے بعد bridge to apply community بھی یہاں پھر ہم نے تھوڑی سی دیکھی ہے کہ کون سے test time یہ پتہ کرتے ہیں کہ کون سے مقصود انٹی کے کون سے مقصود لوکاس کا رہی ہے سمجھ آگئے ہیں پاکی بات ہے کوئی سوال آپ لوں کا اللہ حافظ ساعدتے ہیں بے ژی ڤی ڈی ژی ڤی ڤ৤ ڈی ڤی ڈی ڤی 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 ڈی ڈی ڤی ڤی ڈی 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 ڤی